نمسکر دوستو آج میں رکشہ بندن مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں جو کہ 2022 میں ریلز ہوئی ہے اس سے پہلے میں آپ سبھی سے ریکویس کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے ساتھ چھوڑیے کہانی شروع ہوتے ہیں ہم لالا کے درنات کو دیکھتے ہیں جو کہ دیلی کے چاندنے چوک میں امنی پریملتا چاٹ بندار کی دکان چلاتا ہے یہ دکان اس کے دادا جی نے شروع کی تھی لالا کے دکان پر کئی سالوں سے پریگنٹ عورتیں چاٹ کھانے آ جاتی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جو بھی عورت لالا کے یہاں پر چاٹ کھانے آتی ہے وہ ہمیشہ لڑکے کو ہی جنمہ دیتی ہے اصل میں یہ بات لالا کے دادا نے شروع کی تھی دکان پر لالا کے ساتھ ساتھ گفر رام کا لڑکہ بھی کام کرتا ہے اب لالا کو اپنے گھر سے بلاوا آتا ہے کیونکہ اس کی چھوٹی بہن گائیتری کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آئے ہیں لالا لڑکے والے سے ملتا ہے گائیتری کو لڑکے والے پسند کرتے ہیں پر وہ سترہ لاکھ تک دہج مانگتے ہیں لالا ان سے بڑی بنتیں کرتا ہے کہ یہ رشتہ مت توڑیے پر اتنا دہج نہ دینے کے قارن وہ انکار کر کے چلے جاتے ہیں اس بات سے لالا بہت اداس ہوتا ہے کیونکہ گائیتری کے ساتھ اس کی باقی بہنوں کو بھی شادی کرانی ہیں پر ان کے رنگ اور روپ کے وجہ سے ان سے کوئی بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ درگا جو کی وزن سے زیادہ ہے سرسوتی لڑکوں جیسا برطاو کرتی ہے اور لکشمی رنگ سے ساولی ہے پر ان چاروں کو بڑے پیار سے لالا نے بڑا کیا ہے کیونکہ جب لالا چھوٹا تھا تب اس کی ماں چاروں کی ذمہ داری لالا کو سوب دی اور ساتھی میں کہا کہ جب تک چاروں بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک لالا خود شادی نہیں کرے گا اور گھوڑی پر نہیں چڑے گا ماں کے جانے کے بعد لالا نے کبھی شادی نہیں کی وہ بس اپنے بہنوں کو سنبھالنے میں جھوڑ گیا وہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ سپنا نام کی لڑکی لالا سے بچپن سے پیار کرتی ہے پر ماں کے وچن کے وجہ سے لالا اسے شادی نہیں کر پاتا سپنا ابھی تک لالا کا انتظار کر رہی ہے اور اس بات سے سپنا کے پاپا ہریشن کر بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ سپنا کے عمر بڑھتی جا رہی ہے اور ایک جوان لڑکی بنا بھائے اگر گر رہی تو محلے والے انہیں تانہ مار رہے اور اس لیے وہ لالا کو ہر وقت داٹنے لگتے ہیں کہ میرے بیٹی سے شادی کب کرے گا پر لالا ہمیشہ ان سے بھاگتا رہتا ہے ایک دن لالا اپنے بہنوں کو لے کر انہیں کالیج تک چھوڑنے جا رہا ہے پر کچھ لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹی بجا کر چھیڑتے ہیں لالا اپنے بہنوں کو چھوڑ کر واپس ان لڑکوں کے پاس آتا ہے اور انہیں بری طرح سے مار دیتا ہے یہ دیکھ کر سارے محلے والے اسے روکنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا کیوں مار رہے ہو اور لالا سارے محلے والے پر غصہ ہو کر کہتا ہے کہ محلے کے سارے لنڈوں کو اپنے اپنے ناڑے پر کنٹرل کرنا ہوگا نہیں تو میں انہیں دوڑا دوڑا کے ماروں گا اگر کسی لڑکے نے لڑکی کو چھیڑا تو اسے اس سے شادی کرنی پڑے گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لالا کی دکان پر ایک آدمی آتا ہے اور وہ ایک لڑکی کے شادی کا کارڈ دیتا ہے لالا حیرانی سے پوچھتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی تو ہو نہیں رہی تھی اب کیسے ہو رہی ہے تب وہ بتاتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی شانو جی نے کرائی ہے جو کہ ویڈنگ مینجر ہے وہ ہر کسی کی شادی کرا دیتی ہے یہ سن کر لالا بہت سوچ میں پڑتا ہے اور وہ خود شانو مینجر سے ملنے جاتا ہے اس سے اپنے بہنوں کی شادی کرانی کے ریکویس کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنی چاٹ بندار کے وارے میں بھی بتاتا ہے تب شانو اسے شادی میں کیٹرنگ کا کام کرنے کو دیتی ہے اور اگلے دن چاروں بہنوں کو لے کر اس شادی میں بھولاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے وقت لالا چاٹ بندار بیچنا شروع کرتا ہے وہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے والے شادی روک رہے ہیں کیونکہ لڑکی والوں نے دہج میں دینے کے لیے گاڑی نہیں دی یہ شانو لڑکے والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آج شورم بند ہے اس لیے گاڑی ڈیلیوری نہیں ہوئی کل تک آئے جائے گی پر لڑکے والے ان کی بات کو نہیں مانتے یہ دیکھ کر لالا سوچتا ہے کہ وہ شانو کی مدد کرے گا تب وہ اپنے پہچان کے رستوں کی سے ملتا ہے جن کا کار کا شورم ہے اور ان سے گاڑی لے کر لڑکے والی کو دیتا ہے اور یہ شادی ہو جاتی ہے اب شانو لالا کے مدد سے خوش ہوتی ہے اور اس کی بہنوں کو شادی کرانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے پر وہ لالا کو کچھ سرطے بھی رکھتی ہے کہ اسے کمیشن چاہیے اور پہلے گائیترے کے لیے لڑکا دیکھے گی اور باقی لڑکیوں پر رنگ روپ سے صدھار کرنا ہوگا وہی پر سپنا بھی ہوتی ہے شانو اس سے کہتی ہے کہ ہر شنکر کے کہنے پر سپنا کا بھی رشتہ میں نہیں تیہ کیا ہے اس کی دو دنوں میں شادی ہونے والی ہے لالا اور سپنا یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں لالا اپنے گھر آ کر اپنے گھر کا سامن بیچنے کے بارے میں سوچتا ہے پر سپنا رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تیری بہنوں کے چکر میں میری شادی ہو رہی ہے پاپا اب نہیں مانیں گے خود کے وجن سے تُو نے مجھے بھی فسادیا ہے اور روتے ہوئے چلی جاتی ہے گھائی تری سپنا کی پریشانی سمجھ جاتی ہے اور اپنے بہنوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں سپنا کی مدد کرنی ہے یہ سب ہمارے وجہ سے ہو رہا ہے اگلے دن سپنا کو دیکھنے لڑکی والی آتے ہیں پر لالا کی بہنیں لڑکی والیوں کو سپنا اور لالا کا رشتہ بتا کر بھڑکاتی ہے جس سے لڑکی والی یہ رشتہ ٹوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اہری شنکر بہت ناراض ہو جاتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لالا کے دادا جی نے کئی سال پہلے لون لیا تھا اور آج تک لالا یہ لون چکا رہا ہے وہ بینک جا کر ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ایک سال کے لیے لون بند کرو یا تو اسے اور لون دے دو پر بینک والی اس کی بات نہیں مانتے تب لالا کو کئی سبھی پیسے کی مدد نہیں ملتی وہ وداس رہتا ہے ایک دن جگہ آترہ میں وہ چارٹ بیچ رہا ہے وہی پر ایک بابا گانے گا رہا ہے گفر کہتا ہے کہ لالا ہم یہاں پر پندرہ بیس ہزار لے کر چارٹ بیچ رہے ہیں پر یہ بابا تو صرف پانچ گھنٹے کے لیے ایک لاکھ لیتا ہے تب لالا اس کے بارے میں سوچتا ہے اور پیسے کا جگہ آترہ کرانے کے لیے وہ خود جگہ آترہ میں گانا شروع کر دیتا ہے اور پیسے کمانے لگتا ہے گفر بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اب ایک دن محلے میں دہج کے ویروت کرنے کے لیے ایک عورت لوگوں کو جاگروک کر رہی ہے کہتی ہے کہ دہج لینا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا کی دہج دینا وہی پر لالا اس کی باتیں سنتا ہے اور ہستے ہوئے پوچھتا ہے کہ بہن جی آپ کو کتنے بیٹیاں ہیں وہ کہتی ہے کہ میری دو بیٹی ہے لالا کہتا ہے کہ اسی لیے دہج کا دھنڈورہ پیٹ رہی ہے آپ اگر آپ کے دو بیٹے ہوتے تو آپ کو یہ نہیں کرنا پڑتا کیونکہ جن کی بیٹیاں ہیں نہ ان کا باپ انہیں بڑے فقر سے بیدا کرنا چاہتا ہے وہ کبھی اپنا سر نہیں جھکانا چاہتا اور یہ پرمپرہ تو کئی سالوں سے ہمارے پروجوں کی ہے اس لیے ہم بھی یہ کر رہے ہیں ہم ہمارے بہنوں بیٹیوں کو پیار کرتے ہیں اس لیے ہمارے پاس جو بھی ہے اسے دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں خوشی سے رہ سکے لالا کے باتیں سن کر وہ عورت چپ سے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ لالا اور باقی لوگ اس کی باتوں کو کبھی نہیں سمجھیں گے وہی پر لالا کو شانو کا کال آتا ہے اور وہ اسے ملنے بلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ گائیتری کا رشتہ اس نے تائی کیا ہے اگلی ستائیس تاری کو شادی ہے یہ سن کر لالا ایموشنل ہوتا ہے آخر اس کی بہن کا رشتہ تیہ ہوا ہے پھر لالا بہن کے لیے کئی سارا دہج کے ساتھ سامان دے کر دھوم دام سے اس کی شادی کرا دیتا ہے اس کی بیدائی کرتے وقت سب لوگ بہت روتے ہیں گائیتری کے جانے کے بعد ہریشنکر لالا سے کہتا ہے کہ ایک لڑکی کے شادی تو تو نے کرا دی پر باقی لڑکیوں کا کیا کرے گا تو دہج کا حاصل آئے گا اور میں میرے لڑکی کا کیا کروں سپنا انہیں شانت ہونے کو کہتی ہے پر ہریشنکر غصے میں سارے محلوں کو کہتا ہے کہ اس کے بہنوں نے میری سپنا کا رشتہ تڑھوایا ہے سب کے سامنے مجھے زلیل کیا ہے پر میں نے میری سپنا کے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے اور اس کے لیے میں دہج بھی دے دوں گا پر کہتا ہے کہ آپ نے سب کے سامنے وچن دیا تھا جو کہ لالا کو اپنے سپنا سے شادی کرانے کا تھا آپ اپنا وچن توٹ رہے ہو اور ایک لالا ہے کہ اپنے ماں کے وچن کے لیے آج تک اپنے بہنوں کے لیے جی رہا ہے یہ سن کر ہریشنکر بہت غصہ ہوتا ہے اور سب کو سامنے بتاتا ہے کہ یہ لالا ان لڑکیوں کا سوتی لابا ہے ان بہینوں کے ماں نے اسے سڑک سے اٹھا لیا تھا اور اپنے گھر میں رکھا تھا سارے لوگ یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں لالا روتی بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ لالا کی ماں مر جاتی ہے تب گائیتری اور اس کی ماں نے لالا کو حسلہ دیا اور گائیتری کی ماں نے لالا کو اپنا بیٹا مان کر سہارا دیا اب پریزن میں لالا بہت رونے لگتا ہے اس کی بہینیں بھی بہت روتی ہیں اور اسے حسلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو بھائی ہو بچپن سے آپ نے ہمیں بڑے پیار سے پالا ہے ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نے پڑھتا ڈالا ہے سگا ہو یا سوتیلا ہو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا آکر لالا شانت ہو جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہری شنکر سپنا کے لیے سپنے نام کے لڑکے کا رشتہ لاتے ہیں پر وہی لالا آ کر کچھ اور بہینوں کی مدد مانگتا ہے ہری شنکر سپنا کے کہنے پر لالا کی بات مانتے ہیں اور اسے چار پچ مہینے کی اور مدد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو وہ سپنل سے سپنا کی شادی کرا دیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لالا اپنے بہینوں سے بھوپال میں کچھ کام ہے یا جھوٹ بول کر آ جاتا ہے پر اصل میں وہ یہاں پر ڈاکٹر میشنا کے پاس آتا ہے کیونکہ وہ اپنی بہینوں کی شادی کے لیے اپنی کڈنی بیچ رہا ہے اور ان سے پچاس لاکھ لینے والا ہے گائیتری کے شادی کے لیے بھی لالا نے اپنے دکان گیر بھی رکھی ہے آخر اپنی بہینوں کے لیے لالا اپنی کڈنی نکلوا لیتا ہے اور واپس گھر آتا ہے پر ہم دیکھتے ہیں کہ تبھی پولیس والے اسے کال کر کے بتاتے ہیں کہ اس کی بہین گائیتری نے سوسائیڈ کیا ہے یہ سن کر لالا کو بہت بڑا دھکا لگتا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے گائیتری کے گھر آتا ہے اس کی لاش کو دیکھ کر وہ بہت روتا ہے لالا گائیتری کے پتی اور ساس سسور سے پوچھتا ہے کہ میرے بہین میں کیا کمی تھی اس نے کیا آپ کو کھانا نہیں کھلایا کیا آپ کو خوشی نہیں دی کیا اور آپ نے اسے مار ڈالا تبھی گائیتری کی پڑو سن چلاتے ہوئے لالا کو بتاتی ہے کہ گائیتری کے سسوران والے تو اسے دہج کے لیے پریشان کرتے تھے ہر دن اسے آپ کے یہاں سے اور پیسے لانے کو بولتے تھے پر گائیتری آپ کو دکھیں نہیں کرنا چاہتے تھی اور اس لیے اس نے خودکشی کی ہے یہ سن کر لالا ٹوٹ جاتا ہے جس کے لیے اس نے اپنی زندگی دعو پر لگائی وہی اس دنیا میں نہیں رہی پھر لالا گائیتر کا انتیسنسکار کرتا ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے ایک رات کو وہ اپنے دکان آتا ہے اور گفر کو دکان کھولنے کو کہتا ہے اور دادا کی تصویر کو پتھر سے توڑ دیتا ہے کہتا ہے کہ میرا باپ اور دادا نے زندگی اور عورتوں کو جھوٹ بولا کہ انہیں لڑکا ہوگا یا کہہ کر گول گپے کھانے دیے اور جب وہی لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری بہن بیٹیوں کو مار دیتے ہیں کیا کچھ نہیں دیا انہیں لیکن کتوں نے میری بہن کی لاش بھیج دی وہی پر دہج کے ویروت میں بولنے والی اس دن کی عورت آتی ہے تب لالا اسے کہتا ہے کہ بہن جی آپ صحیح تھی دہج دینے والا گنے گار ہے پر دہج لینے والا اس سے بھی بڑا گنے گار ہے اور آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے پھر وہ اپنے بہنوں کو ہاتھ چھوڑ کر وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرے گا جو پیسے شادی کیلئے جمع کیا ہے وہ تم پر لگائے گا اور انہیں اس قابل بنائے گا کہ وہ خود اس سرال سے دہج مانگے گی اور ان سے کہتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی حار مت ماننا شادی سے بڑا آتمت سمان ہوتا ہے جو گائی ترکہ کھونے کے بعد مجھے سماج آیا ہے اور سپنا سے معافی مانگتا ہے کہ اس نے اس کی آدھی زندگی برباد کی پر اب اس کے پاپا جہاں چاہیں گی تم وہی شادی کرنا اگر تم نے شادی نہیں کی تو میرا مارا ہوا مو دیکھے گی سپنا اسے گلے لگا کر بہر روتی ہے لالا اپنے بہن کی موت کو بھلا نہیں پاتا وہ اداس ہو کر چھت پر بیٹا ہوتا ہے یہ دیکھ کر سپنا اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ لالا تم نے تو اپنے پریوار کا حصہ تک مجھے نہیں سمجھا لیکن میں تیرے لئے زندگی بھی رکھ سکتی ہو پر لالا اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ پیار تو تجھے کبھی بھی مل سکتا ہے لیکن باپ کبھی نہیں ملے گا اور سپنا لالا کی بات کو سمجھ جاتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لالا اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ سپنا تیری شادی میں یہ لالا ہی چاٹ بیجے گا کیونکہ پوری چاندنی چوک میں لالا سے بہتر کوئی چاٹ نہیں بناتا سپنا ہستی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب سرسواتی درگا اور لکشمی خود سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جی لگا کر پڑھائی کرے گی اور خود کے پیروں پر کھڑی ہوگی دوسری طرف سپنا کی شادی کی تیری ہو جاتی ہے ہری شنکر بہت خوش ہوا جاتے ہیں کیونکہ سپنا مان گئی تھی لالا سارے مہمانوں کو خود چاٹ کھڑاتا ہے سپنا بھی اپنے درد کو چھپاتے ہوئے ساری رس میں کرنے لگتی ہے اب شادی کے وقت آخر ہری شنکر کو اپنے بیٹی کا دکھ ریالائز ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ سپنا زندگی بر لالا کے ساتھ ہی خوشی سے رہ سکتی ہے اگر سپنا کے شادی سوپنل سے ہو گئی تو وہ کبھی بھی زندگی میں خوشی سے نہیں رہے پائے گی تب وہ خود سپنا سے کہتا ہے کہ فیرے لینے سے پہلے تمہیں شادی توڑ دو سپنا اپنے پاپا کا سپورٹ پا کر بہت خوش ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سپنا شادی توڑ کر لالا کے گلے لگتی ہے اور اسے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کا انتظار کرے گی وہی پر سپنے لالا کو بتاتا ہے کہ وہ لکشمی کو پسند کرنے لگا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے تب لالا کو بھی یہ رشتہ منظر ہوتا ہے اور لکشمی کی بھی شادی ہو جاتی ہے وہ بھی بینا دہج دیے پھر سرسوتی پڑھائی کر کے پولیس واپیسر کے ٹریننگ کے لیے چلی جاتی ہے اور دورگا وکیل بن جاتی ہے بارہ سال بعد دورگا خود گائیتری کا کیس لڑتی ہے اور گائیتری کے سسرار والوں کو جھیل بیج دیتی ہے اور گائیتری کو نیائی ملتا ہے اور سرسوتی پولیس واپیسر بن جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دورگا اپنے لیے خود اپنے دوست کو ہی چونتی ہے اور اس سے شادی کرتی ہے اور سرسوتی بھی اپنے پولیس واپیسر دوست کے ساتھ ہی شادی کرتی ہے جس سے لالا بہت خوش ہوتا ہے آخر لالا کا وچن ختم ہو جاتا ہے اور وہ گھوڑی چڑھ کر سپنا کے گھر آ جاتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور یہ کہانی یہی پہ ختم ہوتی ہے رکشہ بندن کی کہانی بہت ہی ایموشنل کر دیتی ہے دہج کے وجہ سے ہر دن کسی لڑکی کو سوساڑ سے گزرنا پڑتا ہے دہج کے وجہ سے نجانے کتنے پریوار کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں آخر کون اپنے ہی اولاد کو مرتے دیکھنا چاہے گا پر کوئی لوگ ہے جو پرانی پرمپرا کے لیے کئی معصموں کو دعو پر لگا دیتے ہیں ایک لڑکی آدھی عمر اپنے ماں باپ کے گھر بیتاتی ہے پر شادی کے بعد اس کا نام تک بدل جاتا ہے اور میں آشا کرتا ہوں کہ اس فلم کے ذریعے سبھی لوگوں کے سوچ میں بدلاؤں ضرور آئے گا اور جو لوگ صرف دہج کے لیے اپنے بہو بیٹیوں کو جلا کر مار دیتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی کسی کے گھر کی بیٹی ہے اس کے جانے سے اس کے ماں باپ اور پریوار کو سہن کرنا پڑتا ہے صرف لالج کی چکر میں کسی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ وارات ضرور بتائیے میں آشا کرتا ہوں کہ اس مووی کی وجہ سے کئی سارے لوگ کی سوچ میں بدلاؤں آئے گا آپ کو رکشہ بندر فلم کیسے لگے ہمیں کمنٹ وارات ضرور بتائیے اور ہمارا ایکسپلینیشن اچھا لگے تو ہمارے چینل موویز ایکسپلین موسٹلی کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والی بیل بھی پریس کریں جس سے آپ کو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور میں ملوں گا آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی